ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے پنجاب اسمبلی کے باہر جہاں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف خیطاب کر رہے ہیں پوری قوم کے کام نے کہا اور ان کے بھدرانے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ہاؤس کا تقدس پامال کیا کرسیاں توڑی بینچ توڑے اپنا حملہ کیا اللہ تعالی جو ہے نا وہ جس طرح عمران نیازی صاحب کے جھوٹ جو ہم آئی ایم ایف سے کردہ نہیں لیں گے خودکشی کریں گے آج پرویز علائی صاحب کا جھوٹ جو ہے وہ میں میڈیا کی آنکھ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون پر جھوٹا الزام دھرا گیا اور اگر سپیکر غیر جانبدار ہوتا تو کم از کم جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس کمیٹی بنتی سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے ذمہ داروں کا تیون کیا جاتا اور پھر سپیکر صاحب رولنگ دیتے اور ہاؤس آپوزیشن کا بھی ہے ٹریجڈی بینچز کا بھی ہے اور دونوں طرف سے ذمہ داری کا تیون ہو کر پھر کوئی رولنگ پاس کرتے کسی کو اگر ایکسپیل کرنا تھا لیکن آج میں جو جاری تصویر اپنا میڈیا پر چلوائی گئی میں آج ذمہ داری سے اور وسوق سے کہتا ہوں کہ آج یہ سپیکر پر ریزرائی کا اصل چہرہ میں دکھاؤں گا اور میں آپ کے کیمرے کو دکھاؤں گا کہ ہاؤس کیسے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے خود وہاں پر کڑا کٹ کٹ پھین کر بینچوں کو الٹا کر کر کرسیوں کو پھینک کر قوم کے ساتھ ایک فریب کیا تو یہ پرویزرائی کا ایک اور جھوٹ جو ہے میں آج پوری قاکستانی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں دکھائیں جی دکھائیں اوہ یار وہ آپ کے لیے نا آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے ویڈیو ویڈیو دیکھو نا یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو تھی جب ہم اپنا بائیک آٹ کر کے ہاؤس کو چھوڑ کے گئے یہ ذرا زوم ان کر کے آپ دکھائیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ان لوگوں کا جھوٹ اس پیکر نے ووٹ چوری کیے ہماری خواتین سے نازیبہ گفتگو کی ہاؤس کے اندر اور پوری پاکستانی قوم سے جھوٹ بولا کہ مسلم لیگ نون نے ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بدنظمی کی بدتمیزی کی اصل تو یہ فریب ہے پرویزرائی کا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کبھی پنجاب بینک کا فروڈ کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں کبھی رنگ روڈ کی آلائنمنٹ چینج کر کر اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں تو یہ ہے چہرہ پنجاب اسیمیلی کے سپیکر کا اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے چھے ممبر جو ہیں ان کو آپ نے تضحیق کی ہے اور آپ نے ان پہ جھوٹا الزام دھرا ہے یہ آج میری درخواست ہے تمام چینل جو ہیں وہ اس کی فوٹیج چلائیں اور کسی اور سے نہیں پرویزرائی سے اس کا جواب لیں کہ یہ اس نے قوم سے جھوٹ کیوں بولا ہے یہ بتائیں کہ آج پاکستان نے ایک بنچ بنایا جس پر میاں نواز شیف و مریم نواز کی وہ کیس کی سربراہی کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہی آپ عدلیہ اس پر اعتماد نہیں کرے کہ انہوں نے آپ بجٹ ایٹیٹیوڈ رائے آپ اس کو کس نظر دیکھتے ہیں میرا خیال ہے یہ معاملہ کوٹ میں سب جوڈس ہے ابھی جب معاملہ چلے گا آگر تو پر اس کو دیکھیں گے عدالت میں معاملہ اس پر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آج ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ تو پنجاب اسملی کی کاروئی کی بات ہو گئی لیکن یہ پچھلے چار پانچ دن سے ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں سیڈیو پر آپ بھی ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین چار اپنا پنجاب کے وزیراعلا گھومتے پرتے ہیں یہاں پر ان سے ذرا یہ تو پوچھیں کہ انہوں نے بجٹ کیا پیش کیا ہے بجٹ جو ہے وہ ایک تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ ریکارڈ کی بات بتانا چاہتا ہوں چھے سو اٹھتیس ارب کا دیولپمنٹ بجٹ شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے اور آج اس بجٹ کو کم کر کے دو سو اٹھتیس ارب کر دیا گیا اور یہ جو جنوبی پنجاب کا بزدار صاحب کا ہاتھ کھڑا کر کے عمران نیائی صاحب کہتے ہیں یہ سب سے ایماندار آدمی ہے ہم یہاں پر اپنا جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب صبح بنائیں گے اس کی بات بھی سن لیں ساڑھے تین سو فیصد بجٹ ہم نے بڑھایا ساؤتھ پنجاب کا اور آج دو سو چوبیس ارب روپے ہمیں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ساڑھے تین سو ارب بجٹ ساؤتھ پنجاب کا بڑھا کر ہم نے دیا ان کو وہاں پر آج آئی ٹی یونیورسٹیز بنی ہے خاجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی بنی ہے اردگان آہ 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 ہسپٹل بنا ہے مظفر گھر میں جا کے دیکھے ذرا اور ڈی ایچ کی ہسپٹلز دیکھیں جو ان کو ہم نے ریویم کیا اور کہاں پر چھے سو پینتیس ارب کن پنجاب کا بجٹ ساؤتھ پنجاب کا دو سو انتیس ارب اور انہوں نے پورے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ دو سو چونتیس ارب روپیہ رکھا ہے تو میرے بھائی میرے بھائی یہ ہے پنجاب کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اس پہ بڑھ کر ہمیں کہتے تھے کہ یہ لوگ پروٹوکال کے رسیاں ہیں یہ اپنا جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں اپنا جو ہے وہ آہ 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 کرتے ہیں آج میں بتاتا ہوں کہ وزیر سیگریٹریٹ کا بجٹ جو ہے وہ ساٹھ کروڑ پر رکھا گیا ہے بیس فیصد اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو یہ کیوں عمران نیازی صاحب جھوٹ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے اگر آپ نے نیازی صاحب جھوٹ کا پیچھا نہ چھوڑا تو پاکستانی قوم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی